یہ حوالے سے انڈر ورلڈ ڈان ڈاؤد ابراہیم کی زہر دیے جانے کی خبر وارل ہو رہی ہے دعویٰ کیا جا رہا ہے اسے کراچی میں زہر دیا گیا ہے حالانکہ داؤد کو زہر دیے جانے کی خبروں کی کسی ریپورٹ پر پوشٹی نہیں ہوئی ہے بتایا جا رہا ہے کہ جس اسپطال میں داؤد بھرتی ہے وہاں پر کڑی سرکشہ ہے تو یہ بڑی خبر آپ کو بتا رہی ہیں جو کہ سوتو کے حوالے سے ہم آپ تک پہنچا رہے ہیں انڈر ورلڈ ڈان ڈاؤد ابراہیم کی زہر دیے جانے کی خبر وارل ہو رہی ہے سہیوگی شنکر آنند ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں شنکر ذرا بتائیے جس طریقے سے خبر وارل ہو رہی ہیں اس کو لے کر کیا جانکاری نیشن طور پر دیکھیں جس طرح سے داؤد ابراہیم کے بارے میں جو خبریں آئی ہیں حالانکہ یہ خبر کل کی ہے کل یہ خبر آئی تھی پاکستان سے کہ داؤد ابراہیم کو پوائزن دیا گیا ہے لیکن پوائزن کس طرح ہے اور اس کے بعد کس طرح کا اس کی قوائلٹی اور قوائنٹیٹی تھی اس بارے میں ابھی تک جانکاری نہیں مل پائی ہے لیکن جس طرح سے داؤد ابراہیم کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ اس کو جہر دیا گیا اور اس کو جہر دینے کے بعد اس کی طویعت جو ہے بہت زیادہ خراب ہو گئی اس کے بعد اسے اسپتار میں مھلتی کرائی گیا تو ان تمام معاملوں پر نشن طور پر وہاں پر حرچل ضرور مچ ہوئی ہے لیکن جس طرح سے داؤد ابراہیم کی بات کرے تو پچھلے کئی سالوں سے وہ ایک ایسا اروپی ہے جو بھارت میں اس کے خلاف رہی معاملے ریسٹرڈ ہیں بھارت میں بھارت کی جہاں چینسی ہے اسے تلات رہی ہے لیکن وہ پاکستان میں چھپ کر رہ رہا ہے لیکن پاکستان کی بات کرے تو پانیستان کبھی کہتا نہیں ہے کہ ہاں وہ یہاں پر چھپ کر رہ رہا ہے یعنی کہ وہ اس بات کو سوکار نہیں کرتا ہے لیکن جس طرح سے اس کے پوائزن کی بات اب نکل کے سامنے آئی ہے دیکھنا لازمی ہوگا کہ وہ اس کی طبیعت کس طرح سے اس میں سدھار آئے گا یا نہیں آئے گا شنکر لیکن جس اسپتال میں داؤد بھرتی ہے وہاں پر تو کڑی سرکشہ ہے لیکن اس کے بعد اگر یہ خبریں سامنے آ رہی ہیں حالانکہ اس کی کہیں بھی پشتی نہیں ہو پائی ہے تو کیا سمجھا جائے پھر نشن طور پر دیکھیں ابھی اس بات میں پاکستان کا جو چال چریت رو چہرہ ہے وہ کبھی بھی اس بات کو سوکار نہیں کرتا ہے کہ داؤد ابراہیم پاکستان میں چھپکے رہ رہا ہے لیکن یہ دنیا کوئی پتا ہے کہ داؤد ابراہم وہاں رہتا ہے کس اسطحان پر رہتا ہے بھارتی جانچی جنتیاں بھی کئی بار اس بات کا پکتہ ثبوت دے چکی ہے کہ پاکستان کے کس شہر میں اور کس گلی میں وہ رہتا ہے لیکن جس طرح سے کل جس طرح سے مومبائی پولیس کو یہ جانکاری ملی تھی کہ انڈر ورڈاؤن مومبائی پاکستانی سطح ایک اسپتال میں بھرتی ہے اور وہاں پر اسے لائے گیا ہے بقاعدہ اس کے بارے میں پتا چلا تھا کہ وہ ایک پوائزن جو ہے وہ اس کا دیا گیا ہے اور جس طرح سے پچھلے کچھ سمیں پہلے نائے کی اگر بات کریں تو نائے جو بھارتی جانچی انسی نائے ہے اس کے دورہ بھی حسینہ پارکر کے بیٹے داؤد کے کراچے مہونے کی جانکاری دی گئی تھی اور نائے کے دورہ اس معاملے میں پکتہ ثبوت بھی بکیا تھا پورٹ کو یہاں پہ دیا گیا تھا اور جس طرح سے اگر بات کریں تو انہیں سو تیڈان میں میں مومبائی بمبلک کانڈ کا یہ سرگنہ ہے اس کے خلاب بھارتی جانچی انسیہ تفتیش کر رہی ہے لیکن پچھلے کئی سالوں سے پاکستان میں رہ کر کے وہ ایک طرح سے کہتے ہیں وہاں پہ شرن لیا ہوا ہے پاکستان کی جو سرکار ہے وہ وہاں پہ شرن اس کو دیا گیا ہے لیکن جس طرح سے کل اس کے پوائزن کی بات نکل کے سامنے آئی اس کے بعد کہ وہ اس کے فوڈ میں پوائزن دیا گیا ہے اور اس کے بعد اسے اسفتال میں مرتق رہ گیا ہے بہت گمبیر حلط میں داؤد براہیت کا علاج چل رہا ہے تو ان تمام معاملوں پر جو بھارت کی جو خوفی ایجنسیاں اور جانچ ایجنسیاں ہیں وہ نظر بنایا ہوئے ہیں کیونکہ بھارتی ہے خوفی ایجنسیاں کی اگر بات کرے یا جانچ ایجنسیاں کی بات کرے تو یہاں پر کئی ایسے معاملے ہیں جس میں کہ داؤد براہیم کا نام سامنے آیا تھا داؤد براہیم کا جو اس کا کردار جو ہے اس کو دھیان میں رکھتے ہوئے شنکر آپ کے پاس واپس لوٹوں گی اور کمر آگا جی ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں جو کہ ڈیفنس ایکسپرٹ ہیں کمر جی کیونکہ جس طریقے سے خبریں سامنے آ رہی ہیں حالانکہ سوتروں کے حوالے سے ہم یہ بتا رہے ہیں کہ داؤد براہیم کو زہر دیے جانے کی خبر سامنے آئی ہے آپ اس سے اتفاق رکھتے ہیں داؤد براہیم کو ایک بات تو تھی کہ وہ کبھی بھارت کے حوالے نہیں کرتے اس کے پاس اتنے سیکرٹس ہیں اس کے ساتھ اس کا اتنا گھنش سنبند رہا ہے آئی ایس آئی اور سب کے ساتھ اس سے کوئی سوال نہیں ہوتا تھا اور ہم لوگ یہ اچھی طرح سے جانتے تھے کہ اس کو ان لوگ کا ایسے ہی ہوتا ہے مار دالو جب تک ان کی یوٹیلیٹی رہتی ہے اس کا استعمال ان کا استعمال کیا جاتا ہے اور جب یوٹیلیٹی ختم ہو جاتی ہے تو ان کو مار دالا جاتا ہے داؤد کے ساتھ بھی وہی وہی داؤد کوئی الگ نہیں تھے پریشر بہت تھا انڈیا کا بھی تھا امریکہ کا بھی آ گیا تھا پریشر کہ ان کو آپ ہینڈ اوور کیجئے جیسے کہ داؤد بعد میں سمنگلنگ کے علاوہ یہ منی لانڈرنگ اور پھر اس کے علاوہ ڈرک ٹرافیکنگ اور آتنکواد سے بھی جڑ گئے تھے ان فنڈی خٹا کر کے آتنکواد بھی سنگتنوں کو دے رہے تھے اور جس کے اوپر بھارت بھار بھار ان کو بس آ رہا تھا پھر امریکہ و پسٹنی دیش بھی ان کو ڈیمان کرنے لگے کہ ان کو عرص کرنا چاہیے تو ہو سکتا ان کو زہر دیا گیا ہوں مجھے اس میں کوئی لیکن کمر آگا جی یہ بھی ہے کیونکہ یہ خبریں ایسی وائرل ہو رہی ہیں اور بتائی یہ بھی جا رہا ہے کہ جہاں پر داؤد کو رکھا گیا جس اسپتال بھی رکھا گیا ہے وہاں پر سرکشہ کڑی ہے لیکن یہ بھی بار پر کہا جا رہا ہے کہ اسے زہر دیا گیا ہے کل کی خبریں بتائی جا رہی ہیں اور حالانکہ یہ بھی ہے کیونکہ پاکستان میں ہے وہ کراچی بتایا جا رہا ہے کہا پر وہ ہے کیسے اس کو رکھا گیا ہے یہ ساری جانکاری ہوتی ہے لیکن پھر بھی جس طریقے سے خبریں آ رہی ہیں اس سے اب یہ پشتی تو نہیں کی جا سکتی ہے کیونکہ ابھی اس کی پشتی کی کوئی خبر سامنے نہیں آئی ہے حالانکہ داؤد ابراہیم پہ کئی سارے ایسے آروپ ہیں جس کی وجہ سے بھارت جو ہے وہ لگتار تفتیش کر رہا ہے ان معاملوں میں دیکھئے داؤد زندہ رہے گا یا مر جائے گا اس کی کبھی پوچھتی نہیں ہوگی یہ تو پاکستان کبھی بتائے گا تھوڑی نہ ایکسیپ بھی نہیں کرے گا داؤد وہ تو جنائی کرتا ہے کہ پاکستان میں ہے ہی نہیں لیکن خبر چھپتی نہیں ہے کہیں میں کہیں سے نکل آتی ہے لیکھ ہو جاتی ہے سوطالی کے لئے کے گئے ہیں دکھا رہے ہیں یہ دیکھنا ہے کہ فرکار نے دیا ہے اس کو یا اس کے کسی ساتھی نے دیا ہے یہ بھی سنبھا ہو سکتا ان کی آپس میں بھی جگلے رہتے ہیں اگر یہ دیکھیں وہ بہت امپورٹنٹ آدمی تھا پاکستان کی جو انٹیلیجنس سرویسز تھے اس کے لئے وہ بہت امپورٹنٹ تھا بہت بہت سورس تھا انکم کا اس کے مادیم سے تیشہ لاتا تھا گن رننگ کرتا تھا پھر اس کا علاوہ یہی نہیں سے اس کے آدمی ویپنسز وغیرہ کشمی میں پہنچانا یا دوسری جگہ پہنچانا ہی سب کام بکل بھی کر جیتا تھا آسانی سے پاکستان کا جیتا یہ نیٹورک تھا جو آتنکمات پھیلاتا تھا اس کا کوئی خاص آدمی من چکا تھا تو اس کو اس وقت لے کے گئے ہیں اس سے لگتا ہے کہ شاید اس کو کوشش کر رہے ہوں کہ بچانے کی ورنہ بچانے کی کیوں کوشش کرتے اتنا کیا ہے دیکھی یہ ابھی پتہ نہیں چلے گا بہت سمیں لگے گا دیرے بھی پتہ چلنے میں کمار آگا جی یہ بھی ہے کیونکہ پاکستان کبھی بھی ایسی خبروں کے پوشتی نہیں کرتا ہے حالانکہ اب لگتا جو بھارت کی ایجنسیاں ہیں اس بات کی تفتیش کر رہی ہیں اس بات کی جانکاری جٹا رہی ہیں جس طریقے سے خبر سامنے آئی ہے یہ بھارت کی ایجنسی نے ہی سب سے پہلے ڈسکلوز کیا تھا کہ وہ کارانچی میں ہیں اس کا ایڈرس بھی لے لیا تھا اس کا مکان کے بعد میں بھی تصویر بھی آ دیئی تھی ساری ڈیٹیل دیئی بھی تھی کہ ساری ڈیٹیل بھارت میں امریکہ اور دوسر جس سے ہمارے انٹلیجنس شیئرنگ ان کو پاس کر دی تھی بھارت کو تو یہ چھپا نہیں پائیں گے بھارت سے بھارت سے پاس ساری اس خبر آ جائے گی ہمیں تھوڑا ویڈ کرنا چاہیے لیکن یہ امید کریں کہ پاکستان کچھ بتائے گا وہ تو نہیں بلکل کمر جی کیونکہ اب یہ خبریں آ رہی ہیں لیکن ابھی اس کی پشتی نہیں ہو پائی ہے کہ دعوت ابراہیم کو زہر دیا گیا ہے حالان کتنا دیا گیا ہے کس کونٹیٹی میں دیا گیا ہے حالانکہ یہ بھی ہے جہاں پر رکھا گیا ہے دعوت ابراہیم کو بہا پر سرکشہ کافی چاک چوبند ہے کڑی سرکشہ کے بیچ میں رکھا گیا ہے حالانکہ ہم آپ کو یہ بھی بتاتے چل رہے ہیں کہ کون ہے یہ دعوت ابراہیم دعوت ابراہیم پہ کتنے سارے آروم ہے بھارت کو دعوت کی کافی لمبے سمیے سے تلاش ہے بھارت سرکانے سے موسٹ وانٹڈ خوشت کیا ہوا ہے تو کمر آگا جی لگتار ہمارے ساتھ بنے ہوئے ہیں اور چلیے ان سے جڑیں گے اور یہ جانیں گے بھی اور سہیوگی شنکر ہمارے ساتھ بھی لگتار بنے ہوئے ہیں تو چلیے ایک ایک کر کے آپ کو یہ بتاتے چل رہے ہیں کہ آخر کار دعوت ابراہیم کون ہے بھارت سرکانے موسٹ وانٹڈ گوشت کیا ہوا ہے حالانکہ خبریں مل رہی ہیں ایسی حالانکہ اس کی پشتی نہیں کی جا سکتی لیکن یہ سکتروں کے حوالے سے جانکاری مل رہی ہے کہ دعوت ابراہیم کو زہر دیا گیا ہے اور بتایا جا رہا ہے یہ کی لیکن اسے جس اسپتال میں رکھا گیا وہ کڑی سرکشہ کے بیچ اسے رکھا گیا اس کے پشتی ابھی تک نہیں ہو پا رہی ہے جس طرح سے خبریں وائرل ہو رہی ہیں حالانکہ اس بات کا انتظار کرنا ہوگا اور یہ بھی ہے کیونکہ پاکستان کبھی بھی ایسی خبروں کی پشتی نہیں کرتا ہے لیکن آپ یہ جانئے کہ آخر کار یہ دعوت کون ہے جس کی بھارت کو تلاش بھارت سرکار نے اس کو most wanted خوشت کیا ہوا ہے